ہلو پیارے دوستوں سواگت ہے آپ کا انٹریو کلاسز میں آج ہم بات کریں گے ٹینسز پارٹ سیکنڈ پارٹ جو فرسٹ ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اپنے پریزنٹ ٹینس جس میں پریزنٹ کے چاروں پارٹ کے بارے میں ڈسکس کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پھر یہ پارٹ دیکھئے گا اور تین پارٹ ملیں گے ٹینسز پہ اور تینوں کے بعد آپ سے ٹینس میں کوئی مسٹیک ہوگی نہیں چار نمبر ایک تم فکس ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ملیں گے ایم سی کیو سیریز جس کے اندر آپ کو خوب سارے کوشن ملیں گے اگزام اورینٹیڈ کوشن ملیں گے پریویس ایئر یعنی پہلے کے سال میں جو پرشن آئے وہ سارے کوشن آنسر آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے نا تو نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹینسز کے بعد آپ کے جتنے بھی گرامر کے ٹاپک ہے وہ سارے بڑے بہترین ڈھنگ سے آپ کو سب کے ویڈیوز مل جائیں گے ٹھیک ہے نا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ یعن سیمپل پاسٹ ٹینس سٹیکچر کیا ہوتا ہے سبجیکٹ آتا ہے ورپ کی سیکنڈ فارم لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اوبجیکٹ مطلب میں نے ورپ کی سیکنڈ فارم بھرنی ہے ٹھیک ہے نا رول نمبر فرسٹ کہتا ہے اگر کوئی بھی ایوینٹ یا گھٹنا ایکشن پاسٹ کا ہو تو اس میں ہم ورپ کی سیکنڈ فارم لگاتے ہیں تو پہچان کیسے ہوگی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں پہچان ہونے کے لئے ٹینس میں کچھ نکچ ایسا لکھاوا آئے گا کوئی ایسا ورڈ ہوگا جو اس ٹینس کے بارے میں بتائے گا تو اس ٹینس کے لئے کی ورڈ کیا ہیں یسٹرڈے مل جائے کہیں بھی آپ کو یسٹرڈے مل گیا چاہیے یسٹرڈے مارننگ ہو یسٹرڈے ایوننگ ہو در ڈے بی فور یسٹرڈے ہو یا در ڈے ہو یہ ورڈ مل جائے تو آپ کو ورپ کی سیکنڈ فارم لگانی ہے نورمل ہے آپ کو یسٹرڈے ایگو اور لاسٹ لاسٹ ڈے لاسٹ منت لاسٹ یئر لاسٹ مارننگ مطلب یہ والے لاسٹ ایگو یسٹرڈے یہ تین ورڈ ملتے ہیں آپ کو سمپل پاسٹ بھر دینا اور اسی کے آدار پہ آپ کو کوشن ملے گا یا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ پورا نہ کوئی یہ لکھا وہ آ جائے ٹھیک ہے نا جیسے نائنٹین سکسٹی ایٹ ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین آ جائے مطلب کوئی بھی جو سال بیٹ چکا ہے وہ بھی آ جائے تو بھی آپ کو وہ آپ کی سیکنڈ فارم فل کرنی ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں اس کے اندر کہ ہی ڈیس کرکٹ یسٹرڈے اب یسٹرڈے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگ گیا وہ آپ کی سیکنڈ فارم بڑھنی ہے تو پلے کی سیکنڈ فارم ہوتے ہیں مطلب پلے میں ای ڈی چوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا ہو گیا نیکسٹ ہے شی ڈیس ٹو شی می لاشٹ نائٹ لاشٹ ورڈ پاسٹ سیمپل کو یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ کو درش آتا ہے تو کم کم کی سیکنڈ فارم ہوتی ہیں سی ای 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 ک ٹھیک ہے نا ہو گیا نیکسٹ والا دیکھئے اگر کوئی پاسٹ ہی بٹ رہی ہو تو بھی اسی ٹینس میں آتی ہے جیسے دیکھئے وین آئی وز ویری ینگ کہنے کا مطلب جب میں جوان تھا اس کا مطلب جب یہ آدمی بات بول رہا ہے نا اس میں وہ جوان نہیں ہے ینگ نہیں ہے مطلب پاسٹ کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ تب میں وہاں جایا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو دیکھئے یہ جو گو ہے نا اس کی سیکنڈ فارم بڑھیں گے ہم وینٹ وینٹ ٹھیک ہے نا اور پلے کی سیکنڈ فارم یہاں پہ کیونکہ بچپن کی بات کر رہا ینگ جوانی کی بات کر رہا ابھی جوان نہیں ہے پاسٹ کی بات ہوگی تو یہاں پہ بھی پلے سیکنڈ فارم ای ڈ لگا دیں گے اس میں ٹھیک ہے نا نیکسٹ دیکھے ان ہیز یوٹ مطلب اپنے جب یوٹ یعنی جوانی تھی تب ہی ڈیس ٹو سویمیں وہ سویمیں کیا کرتا تھا کہنے کا مطلب یہاں پہ وینٹ ٹھیک ہے نا ہی وینٹ ٹو سویمیں سویمیں کرنے جاتے تھے ٹھیک ہے نا تو مطلب پاسٹ کا ہیبیٹ ہے پاسٹ کی کوئی ہیبیٹ ہے تو بھی ہم سمپل پاسٹ تینس یوز کریں گے یہ کار رول ہے کیا کہ سپوزنل سینٹینسز ہے مطلب جس میں سپوز کیا جا رہا ہے جو واسطم ایسی چیز نہیں ہو لیکن سپوز کی جاتی ہو اس میں بھی ہم سمپل پاسٹ تینس یوز کریں گے جیسے دیکھو کہ جیسے ایف ایز ایف ایز پاس کیا ہوتا آئی ڈیس چیف منیشٹر آف اتر پردیش کاس میں اتر پردیش کا چیف منیشٹر ہوتا ٹھیک تو یہاں پہ بھی پاسٹ آئے گا یہاں پہ لکھا بھی تو اگر آپ نے بھی کی فرمز کیا ہوتی نہیں دیکھیں تو آپ اپنا جو پارٹ اس میں دیکھئے گا بھی کون کون سی فارم ہوتی ہے پھر بھی میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ بھی کے سیکنڈ فارم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ آئی ویش مطلب سپوز کیا گیا ہے ٹھیک آئی ویش یا ایسا ہوتا میں اچھا کرتا ہوتا جو کی واسطہ میں نہیں کیا میں نہیں ہوں ٹھیک نا تو امید کی جاری ایسی تو یہاں پہ آئے گا بی کے سیکنڈ فارم کیونکہ آئی ہے آئی کے ساتھ آئے گا was i wish i was the چیف minister of اتر پردیش he talks وہ ایسے بات کرتا ہے as if as if show کر رہا ہے لیکن بات کیا آئے گا was ٹھیک نا پھر اگر consecutive action اور بہت important rule اگر کوئی action consecutive چلنے والا کوئی action ہے تو وہ ہمیشہ past میں ہی چلے گا پورا جیسے as soon as he آپ کو کرنا پڑے گا اور ایک بھرابا ملے گا میں نہیں چھوڑ دیتا کہ اپنا concept اور زیادہ مضبوط ہو جائے as soon as he saw as cw join اس نے پولیس دیکھی he dash away تو یہاں پہ آئے گا رین آر ایک ٹھیک ہے نا second form run کی ٹھیک ہے تو یہ film ملے گا یہ آپ کو کھل کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ دیکھو دونوں consecutive action مطلب جیسے ہی اس نے پولیس کو دیکھا وہ بھاگ گیا مطلب ایک کے بعد دوسرا action ہوا ہے ڈیش و ڈیش win win fill کرنا یہاں پہ the match and ڈیش go off to our home تو مطلب ایک کام پورا ہوا جیتنے کا پھر گر جانے کا کہنے دونوں consecutive action ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے تو یہاں پہ آئے گا one won one دھیان رکھئے گا اس کو one نہیں پڑھتے ہیں اس کو one نہ پڑھتے ہیں one one means جیت گیا ٹھیک ہے second form and went off اور یہاں کے آئے گا went off our to our home ٹھیک ہے next والا دیکھتے ہیں past continuous strength بہت easy ہے اس میں کچھ نہیں آپ کو سرپ ثوڑ سے keyword پہ دھیان دینا کیا کہ اگر those days مل جائیں at that time ہم نے پہلے پڑھا present continue میں کیا تھا کہ یہاں پہ these days تھا at that time کے جگہ at this time تھا ٹھیک ہے نا اور present ملے تو present continue بھرتے ہیں ٹھیک اب دیکھ ایک sentence raheem dash tennis at that time that time ملا past continuous تو جانتے raheem singular ہے تو was playing was playing اس میں ing لگا دیں گے ٹھیک ہے نا they dance those days ان دنوں دوس days آگے ان دنوں مطلب they plural ہے تو they were learning ٹھیک ہے نا learning dance ٹھیک نا next دیکھ اگر کوئی بھی two action at the same time in the past ہوتے ہو جس میں while اور when آتا ہو یہ بہت important concept دھیان رکھے گا تو اس میں یہ دھیان رکھنا جو action لمبا ہے جہا رکھے گا long action ایک ایک ہوگا long ایک ہوگا short ٹھیک نا تو جو long action ہوگا اس میں آئے گا past continuous ٹھیک نا past continuous اور جو short ہوگا اس میں آئے گا past simple ٹھیک نا دونوں چیز ایک تن پھر سے سن اگر long action ہے تو past کنٹینیوز اور اگر short action ہے تو past simple past simple کا مطلب v2 ہوتا ور کی second form اور past continuous کا مطلب ہوتا ہے was war کے ساتھ ing یا تو was آتا ہے یا war آتا ہے آئی ing لگتا ہے ٹھیک نا اب دیکھتے ہیں sentence while I write this chapter مطلب میں جب chapter کو this chapter لکھنے کا کام ہو رائٹ ان لکھ نا اور tv دیکھ نا کا کام ہو رہا ہے کہنے کا مطلب دونوں action ہی short ہو نہیں شکتے دونوں action equal لگ رہے ٹھیک نا تو دونوں میں آئے گا past کنٹینیوز تو کیا بولیں گے while I was I was writing ٹھیک نا while I was writing جب میں لکھ رہا تھا my brother میرا بھائی was watching television تو اس میں کیا ہے کھ آئے اس میں ing لگ دینا ہے ٹھیک نا next والا دیکھ when I dash a book جب میں book لکھ رہا تھا جو نتیش ڈیس arrived نتیش یہاں پہ arrived لکھا ہے ٹھیک نا یہاں پہ arrive لکھنا تھا آرائی اب دیکھئے گا کیا ہوگا کہ ایک ہے کتاب لکھنے کا کام اور ایک پہنچ کام آنے کا کام تو comparatively دیکھئے دونوں کے اگر تول نہ کرے تو book لکھنے کا کام لمبا ہے جب آنے کا کہیں بھی بار کھڑے تھے اندر آگئے ٹھیک نا اب اس میں یہ مزن نہیں کرے کہ آدمی سو کلومیٹر دور تھا تو وہاں سے آرہا ایسی بات نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے پاس والے کمرے میں تھے آگئے ٹھیک نا تو یہاں پہ یہ لانگ ایکشن ہے تو یہاں پہ آئے گا آئے واز رائٹنگ اور یہاں پہ آئے گا آئے 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 جب وہ پودے کو پانی دینے کا کام ایک ایک بائٹ ٹھیک نا ایک کاٹنے کا کام ہو رہا انسیک کے دھان دیجئے دونوں ایکشن میں دیکھو انسیک کاٹ ہے نا تو اس میں ٹائم نہیں لگتا یہ ہے شورٹ ایکشن ٹھیک نا اور یہ ہے لانگ ایکشن کیونکہ آپ پودے کو پانی پلا رہے تو انسیک کاٹ ہے اس سے زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے تو جس میں ٹائم زیادہ لگے وہاں پاسٹ کنٹینی ہو ساتھ ہے تو یہاں پہ بڑھیں گے ہی وارٹ رنگ ہی وارٹ رنگ دا پلانٹ اور ان انسیک ٹائم ٹائم ٹھیک نا یہ سیکن فارم ہوتے اس کے بی آئی ٹھیک نا بی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک نا یہ اپنے سیکن فارم میں لے کئی ادھر پھر دیکھ چلی گئی کہنے کا مطلب ٹی وی دیکھنے کا کام ایکشن لمبا ہے اور لائٹ جانے کا کام چھوٹا ہے تو دھیان دی جی چیز کا دھیان رکھ گا ٹھیک ہے پھر یہ آپ کے لئے اتنا important نہیں ہے پھر بھی سرول کو پڑھ لیں تو بہتر ہوگا کہ فیچر میں کام ہی آئے گا ٹھیک نا get become grow for gradually increase مطلب کوئی بھی چیز یہ ورڈ ملے اور دیرے دیرے کوئی چیز بڑھ رہے ہے تو وہاں بھی سیم تینس کر نا ہم کو ٹھیک نا تو he was becoming richer and richer it was getting darker and darker ٹھیک نا next دیکھتے ہیں past perfect tense یہ سب سی important اور یہاں سے question بنتا ہے اور after اور before پہ ہی بنتا یہ بھی دھیان رکھئے گا اور یہاں سے آپ کو question ہر بار exam میں آتا ہے اور اس بار بھی آئے گا ٹھیک نا تو دیکھئے after سے پہلے آپ کو fill in the blanks مل جائے کس سے after سے دو اور after کے بعد مل جائے تو آپ کیا بھروگے after کے بعد head اور third form ٹھیک نا اور اگر آپ before ہوتا ہے کہنے کا مطلب past perfect کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایکشن پاسٹ میں ہوں گے لیکن یہ مان لیجئے پاسٹ ہے ٹھیک ہے یہ present ہے اب دونوں ایکشن پاسٹ میں ہو رہا ہے ایک یہاں پہ ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ایکشن پہلے ہو رہا اس کے بعد آئے گا اس میں بڑھو گے third form اور اس سے پہلے second form before کا مطلب ہوتا ہے پہلے تو اس سے پہلے بڑھیں گے third form اور اس کے بعد میں بڑھیں گے second form تھوڑا اگر complicated لگے تو question پہ آتے ہیں easy لگے گا the bell ring دیکھو یہاں پہ second form آ چکی ہے اس ڈھیک نا head reached ڈھیک ہے next دیکھ the crops جو فصل ہے before before آیا نا تو before سے پہلے کیا آتا ہے تو یہاں پہ the crops had destroyed ed لگا دی نا ٹھیک نا destroyed before it رین کہنے مطلب ایک دماغ میں رکھنی ہے آفٹر ہے تو بعد میں third form لگا دو before ہے تو اسے پہلے head third form لگا دو اور دوسری جگہ second second form آئے گی ٹھیک نا اگلا دیکھتے ہیں past perfect continuous tense اس میں یہ آپ کے exam میں نہ کے بارابر پوچھا جاتا ہے پھر بھی concept دیکھ لے جی گا اگر sentence میں ایک جگہ آپ کو اس میں normal sentence for کا use ملے گا اور کبھی کبھی all کبھی مل سکتا use ٹھیک نا when he came جب وہ آیا تو i had been watching tv ٹھیک نا when he came i was very tired i تو یہا پھر work ہے نا تو i had been working all day ٹھیک نا یہ نا کے بارابر پوچھا جاتا ہے ٹھیک نا تو ملتے نیکسٹ پارٹ میں تب تک بہترین ڈنگ سے تیاری کرتے رہے کوئی ڈاؤٹ آتا تو پوچھ آپ کو grammar کے سارے concept ملیں گے اور جلد آپ سائنس میں سب بہترین ویڈیو ملیں گے جس میں آپ شاندار score کر پاؤ گے